ایک کتاب آتی ہے سیرتِ غوثِ پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر ون سیونٹی نائن پر ایک سو انیاسی صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوثِ پاک کا مقام کیا ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر جن کو غوثِ پاک مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے حالانکہ غوث صرف اللہ ہے لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کی مکھیہ سے جو پردھان تھا اس گاؤں کا سرپنج تھا اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کی مکھیہ بنے بیٹھے ہو تو گاؤں کا مکھیہ بولتا ہے کہ چندہ کرو پیسہ اکھٹا کرو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو انیاسی یاد رکھئے گا سی رفتِ غوثِ پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی تھوک کے بھاو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچھتر روپے انڈین کرنسی لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیہ لوگوں سے چندہ کر کے کہیں گائب ہو گیا اللہ کے پاس کیا جائے گا سوچا آٹھ دس دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا لیکن آٹھ دس دن تک بارش نہیں ہوئی بہرحال وہ بچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا وہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی تو گاؤں کا مکھیہ کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں کہا کیوں کہا وہ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ بارش نہیں ہوگی وہ بارش نہیں کرے گا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں مجھے کہاں مانتے ہیں میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے وہ کہہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے عبدالقادر جیلانی کے نام پر تو گیارویں کی ڈے گے لے لو حلوے لے لو بریانی لے لو وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے پھر کیا ہوا کہاں میں اللہ اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا ہوں اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ دو چار دن میں شاید بارش ہوگا اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا مکہ آ رہا ہے یہ واقعہ آپ سنئے کیا کیا بتایا گوھر سے سنا آپنے کے لئے کتاب کا نام کیا ہے میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا سیرتے گوھر سے پاک کام ملتی ہے ہاجی علی کی درگاہ بمبائی پر کتے روپے کی ہے 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے تھوک کے بھاو ملتی ہے مسننیف کا نام ارے بتاؤ نا پریس کا نام پبلیشر آسوان سے نازی ہو لی اس نے پڑا واپس چلے گئی اگر یہ واقعی اپنے اببہ کی اوریجنل اولاد ہے موزدب انداز میں بول رہا ہوں بس چدالہ نہیں بول سکتا گنجائش نہیں ہے لوگ ٹی وی پہ سن رہے ہیں ماں بہینے بھی سن رہے ہیں ہو سکتا ہے میری ماں بہینے سوچ بڑا چڑچڑا مولانا ہے چڑچڑا بنا دیا کم بختوں نے بہت خوش میزاج ہوں میں لیکن کیا ہوتا ہے جب ہمارے عقیدے کیلئے جھوڑ بولا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے موزدب کا نام گول سب سے اہم کیا ہوتا ہے کتاب میں رائٹر رائٹر نہ ہو تو کتاب کی کوئی ویلو نہیں مگر رائٹر کا ہی نام گول ہے ہاجی علی کی بہت ملتی ہے 75 روپے کرنسی ہاجی علی کیا پورا بمبئی گھوم ڈالا میں نے سکتا ہے گوزپاک نام کی کوئی کتاب ہی نہیں ملی مجھے دیڑ سال سے نیٹ پر میں نے ڈالا ہے کہا ہے کتاب نہیں مال سی کے دو صفحہ اُلڑنے کے بعد صرف دو صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوثِ آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوثِ پاگ عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بلکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھڑے آسمان پر جب اللہ پہنچا مات مات چھڑے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھڑے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھیچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اور اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کی اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ لائیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو صحیح بات ہے جتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے دنیا کی کسی جھوٹے نے بھی نہیں بولا یہ بلیت بھی شرمندہ ہے وہ بھی ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے سوچ رہا ہے واہ میرے بولادوں میرے بچوں ریکارڈ ٹوڑ دیا تم نے میرا پیدا ہوئے وہاں بھی تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحبے اولاد ہو گئے اس کے ٹھیک دو صفحہ بات صفحہ ایک صحیح کیسی پہ ایک واقعہ لکھا ہے گاؤس پاک گئے آسمان کیسے بتایا تو نے بتا اللہ لے گیا پہلا آسمان کو پاس کیا دوسرے آسمان تیسرا آسمان چھٹے سے اللہ گھیرا گاؤس پاک نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کو بچا دیا آپ سننی ہیں کے نہیں ہیں ہیلے سنت ہے ہے نا چلی آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کا جسم ہے آکار روپ چہرہ ہاتھ یہ آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہے مگر غیر مکلیدوں کا عقیدہ اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے پیر بھی رکھتا ہے پندلی بھی ہے کمر بھی ہے ناگ بھی ہے سر بھی ہے آگ بھی ہے آج پر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ تمہاری کتاب میں ہوں گا ہماری کتاب میں نہیں ہے یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اسے کئی میرے شیشن ہو چکے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے جو بیٹھتا ہے وہ گر سکتا ہے جو بیٹھنے سے پاک نہ وہ چڑھ سکتا ہے نہ اتر سکتا ہے نہ گر سکتا ہے یہ سب حدودوں سے ان لوازمات سے پاک ہے وہ ہمارے نزدیک اللہ چڑھتا نہیں نہیں اترتا نہیں آتا نہیں جاتا نہیں بیٹھتا نہیں تھکتا نہیں لیٹھتا نہیں ان چیزوں سے پاک سمجھ رہے ہیں آپ اب ایک آخری بات بول رہا ہوں دستغیر کے معنی جو اس نے بتا ہے دستغیر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ بڑھا کر کھیچنے والا پکڑنے والا پوری اسی کو نہیں پوری روح زمین کی وہابیت کو چاہے لینے دستغیر کے معنی اپنے کس لگت میں لکھے اپنے ماں باپ کی اگر پیور اولاد ہو اریجنل اولاد تو دکھاؤ مجھے ہو گیا پہلا چیلنج اب دوسرا چیلنج سیرت غوثپا کے کتاب کون سے آسمان میں چھپی ہوئے وہ لا کے بتاؤ کوئی بھی ہمارے کسی محتبر عالم نے اسی کوئی کتاب نہیں لکھی کہ تم نے گڑی ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو آج میں بابا ہنگے دو حل سب کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں وہ کافیر ہے وہ شخص جس کا یہ ماننا ہوگے غوثپاک نے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچا وہ کافیر جس کا عقیدہ کہ اللہ اور غوثپاک میں جھگڑا ہوا وہ کافیر ایسا کافیر کہ واجب القتل ہے وہ شخص ایسا کافیر کہ جو اس کے کفر میں شکر ہے وہ بھی کافیر ہو جائے جن کا عقیدہ یوں ہم تو کہتے ہیں تم نے لکھا اللہ جھوڑ بول سکتا ہے ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ کو جو جھوٹا کہے وہ کافیر جب ہم اللہ کو جھوٹا نہیں مانتے تو اتنا مجبور کہاں سے مانیں گے کہ آسمان سے گر جائے اور سب سے پہلی بات ہم اللہ کو آسمان میں مانتے ہی کب ہے اللہ آسمانوں سے بھی پاک جب آسمان نہیں تھے تب بھی وہ تھا آسمان فنا ہو جائیں گے تب بھی وہ رہیں گا آسمانوں سے پاک ہے وہ ذات کتاب لا کے دکھاؤ اور اب آئیے دستگیر کے معنی میں بتا رہا ہوں بے پڑے لکھے لوگوں کا نام غیر مکلد یہ ہے اردو کی لغت فروز اللغات آئیے دستگیر کے معنی کے آئے صفحہ نمبر اس کا چھے سو ستاویس دستگیر مددگار ہامی مدد کرنے والا ہامی ہامی یعنی حمایت کرنے والا اللہ کو ہاتھ پکڑ کے کچھنے والا ہے یہ گڑتے ہیں یہ لوگ اور گڑ کے رد کر کے عوام کو دھوکہ کیا دیتے ہیں ہماری بھولی بھالی عوام ان کی تقریریں سنتی کہتے ہیں ارے یار ہمارے بھریلیوں کے ایسی عقیدیں ہوں گے ہیں اب گمراہ ہو جاتے ہیں یہ جھوٹ پھر گڑتے ہیں کم بخات آئیے دیکھیں یہ ہے لوگات کشوری فارسی کی زلگت فارسی زبان کی لوگت ہے پہلی والی لوگت جو دکھایا وہ اردو کی ہے اور یہ موتیور لوگتیں ہیں آئیے اس میں دستگیر کے معنی دیکھیں صفحہ نمبر اس کا ایک سو کین نو ون نائنٹی ون دستگیر مددگار قیدی گرفتار مددگار بھی ہے قیدی بھی معنی ہے گرفتار بھی ہے اللہ کو ہاتھ پکڑ کے کچھنے والا ہے نہیں ہے آگے آئیے ٹیکٹیکل سٹینڈارڈ ٹونٹی فرس سینچوری اردو انٹو انگلیش ڈشنری لکھنے والے ہم نہیں آئیے ذرا اس میں بھی دیکھیں انگلیش میں بھی دستگیر کے معنی کیا ہے انگلیش اردو تو انگلیش ہے دستگیر ہیلپر ہیلپر اتنا کومن ورڈ ہے سب جانتے ہیں ہیلپر یعنی مدد کرنے والا پیرے دستگیر ایڈنگ لگائی اپلیشن آب دا ویل نون سینٹ حضرت عبدالقادر جیلانی انگریزوں کو بھی معلوم ہے کہ دستگیر غوث پاک کا لکب ہے اللہ کو ہاتھ بڑھا کے کھیجنے والا نہیں ہے یہ ان سے بھی گئے بیتے ہیں اب آخری میں ایک چیز اور دیکھیں جھوٹ گڑنے کی انتہا دیکھتے جائیں اب یہ بھی دیکھ لیں سن لیں اب رک جائیں سیرت غوث پہلے کامل رہی تھی اب بریلی پہنچ گئی وہ یہ ہے جھوٹ کئی نہ کئی سراغ جھوٹا آدمی چھوڑ جاتا ہے پہلے وہ حاجی علی پہ تھوک کے باہو مل رہی تھی چھاہ چلر کے باہو بریلی میں مل رہی ہوں گی اور یہ یہی کر رہا ہے یہ گھوم رہا ہے پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے سیرت غوث پہ تانکہ مل رہی ہے سنیں سیرت غوث جو مل رہی ہے پہلے لی کے اندر سیرت غوث جو مل رہی ہے پہلے لی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھرت چلے جانا فکر مت کرنا پیر صاحب کا جواب کیا تھا اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا گھبرانا نہیں میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی جن کے عقیدے یہ ہوں ہم ان کے سامنے عقیدہ پیش کر دیں غور کرو یہ عقیدے کتنے بھائیانہ کو خدت پھاک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی غور کرو گویا کہ وہ پیر گارنٹی کارڈ دے رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میرے تھوک سے جہنم بھی تھنڈی ہو جائے گی یعنی اللہ کا عذاب پھر عذاب نہیں رہے گا اللہ نے جو تیار کیا ہے اللہ کا عذاب بھی میرے تھوک کیا کہ کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ایک یہ میسیج بھی وہ دینا چاہتا ہے ذرا تصفر کیجئے کن کے عقائد کیا ہے ہمارے عقائد یہ جھوٹے گڑ گڑ کے بتا رہے ہیں سیرت گوہ سفا نمبر گایا مصنف گایا اور یہ گوہ سپاک نکا ہے یہ بول رہا ہے خبیس ہم نے لے